گلچن اقبال پارک کی اب شار بچوں کے لیے تفریق کا ذریعہ بن گئی بچے اب پاش کے نیچے کھڑے ہو پڑھنڈے پانی سے لسپندوس ہونے میں مصروف ہیں بچوں کی پانی میں بھی ٹپکیاں ہمارے نمائندے راہیل علی وہاں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی راہیل زندہ دلانے لہور تفریق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ایت پر جہاں ہم نے تفریق گہوں پر رش دیکھا عوام نے بھرپور انداز میریت کی چھوٹی امن ہے وہاں پر جو ہے وہ گوشنگ بار پارک میں یہ لگی جھیل بھی جو ہے وہ ایک تفریق کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی گر رہا ہے اس سے بھی بچے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ادھر آ کے جو ہے وہ اس منظر کو جو ہے وہ اپنے اس سے جو ہے لفتندوز ہو رہے ہیں بچے ادھر ناتے میں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیل جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور بچوں نے اس سے بھی جو ہے وہ تفریقہ جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے بچے ہمارے ساتھ موجودن سے بات کرتے ہیں اچھا نہر پہ بھی ناتے ہو یا جیل میں آ رہے ہو نہیں آپ آج ہمیں ادھر ہی آئے ہوئے ہیں اچھا مولا مزا آ رہا تو کس کے ساتھ آئے ہو بھئی ہم گروہ لے آئے ہیں اچھا آپ بتاؤ کیسے لگ رہا ہے جیل پہ آنا ہم تو نہر میں بھی ناتے ہیں ڈیروں پہ بھی جاتے ہیں اید کیسے گزری اید منا رہے ہو نہا کے بہت اچھی گزر گیا یہ جو ہے وہ جیل کے پانی میں نہا کے منائی جا رہی ہے بہت ایسے بس گھومنے آئے تھے یہاں پر ہم نے کہا چلوا بھی نہ آلے بچے گھومنے آئے تھے گرمی کی شدہ میں تھوڑا اضافہ ہوئے تو انہوں نے جیل کو جو ہے وہ تفریقہ بنانی بنا لی ہے اس کے تھنڈے پانی سے جو ہے جو ہے وہ لفت اندوز ہو رہے ہیں یہاں پر بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور ایک یہ عجیب منظر جو ہے وہ پیچھ کر رہا ہے کیونکہ عام طور پر لوگ پارکوں میں گھومتے ہیں اور تفریق کرتے ہیں لیکن بچے جو ہے وہ جیل کے ٹھنڈے پانی سے لفت اندوز ہو رہے ہیں تاکہ گرمی کی شدر کو بھی کم کیا جا سکے اور اید کی جو آخری چھٹیوں سے برپور انداز میں جو ہے وہ منایا جائے جی